فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں اور اگر آپ انہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو یہ اس انسان کے مذہب کی طرف جارہا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے صرف ایک کائنات کا بھائی چارے کا ذریعہ ہے تاکہ ایک بھگوان کی پوجا کریں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم متحد ہو جائیں تو میرا سوال یہ ہے تو ہم بھگوان کو ہمیشہ اس طرح سے تولتے ہیں کہ انسان کی طرح فیلنگز ہیں وہ ہمیں سزا دیتا ہے ہمیں انعامات دیتا ہے پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں میں اس ورڈ پر سٹریس کروں گا یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس خدا کے بغیر چل رہا ہے جن میں کوئی احساسات نہیں ہیں نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ وہ بائبل پڑھتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں ہم بھی زندہ ہیں ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ سمارٹ ہیں لیکن وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں تو اس بھائی چارے میں ہماری ان کی طرف امیدیں اس کے بارے میں کچھ زگر اور یہ میں جانا چاہوں گا کیا شرک کرنا اس کا ایک حل نہیں ہے کیونکہ ہم کسی ایک خاص کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ جورائزم میں کہا گیا ہے تو جیلس ایک ایسا احساس نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں میرے حساب سے لیکن اگر شرک کو ہم ایک حل مانے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے درخت ہمیشہ رہی ہیں یہ کائنات ہمیشہ رہی ہے جبکہ تعریفیں ڈیفینیشنز خدا تعالیٰ کی بدلتی رہی ہیں تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک کانسٹینٹ روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں آپس کے بھائی چارے کا عالمی بھائی چارے کا تو کیا شرک کرنا اس کا ایک حل نہیں ہے بحث نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بیردہ ہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہے ہیں کیا جانور میں جان نہیں ہے اور اس بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے کیا شرک کرنا اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ کہ انسانی بھائی چارہ جو ہے صرف انسانوں تک محدود کیوں جانور اور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا دوسرا سوال کیا شرک کرنا اس کا حل نہیں ہے پہلے سوال کا جواب عالمی بھائی چارہ کے اندر اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے اگر ہم لیں گے باقی زندہ چیزوں کو ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کا یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے پانچ منٹ تک کہ کیوں میں بولوں گا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں بھائی چارے کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو اصول ہے کہ نہیں آپ سانس لے رہے ہیں آپ جب سانس لیتے ہیں لاکھوں جراسیم کا قتل کر رہے ہیں آپ کیسے بھائی ہیں لاکھوں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں جینے کے لیے یہ کیسا بھائی چارہ ہے تو اس لیے بھائی چارے کا ایک دیفنیشن اس کی تعریف جو ہے وہ سمجھ لیں پھر ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوی چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف کسی بھائی چارے میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دوں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں ایک خجور کا درخت پام ٹری وہ ایک مومن کی مثال ہے مسلم کی مثال ہے تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب کیوں ایک خجور کا درخت پام ٹری کو مسلم کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی ان کو آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر وہ کیا کرتے ہیں آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں پھر ہی بڑھتے ہیں نیچے جاتے ہیں اپنی جڑوں کو باہر کی طرف پھیلاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں موسیپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے مضبوط کر رہی ہے کیوں وہ پیڑ بڑھتا ہے اور وہ کریک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے ٹائل لگاتے ہیں جتنا پودا بڑھتا ہے جتنا پیڑ بڑھتا ہے اتنا ہی آس پاس نقصان کرتا ہے ایک واحد درخت ہے پام ٹری وہ جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا سیدھا جاتا ہے باقی لوگ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کے گھر میں گھستے ہیں اس کے گھر میں گھستے ہیں اوپر جاتے سیدھا کسی کو تکلیف نہیں دیتے نیچے بھی جاتے سیدھا آجو باجو گمدے نہیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بڑھنے کے لئے دوسروں کو دبائیں گے یہ مسلم نہیں تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر زندہ انسان کے ساتھ بھائی چارہ کروں تو مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو جینے کا حق نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے اسی لئے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا عرب ممالک میں عرب کنٹریز میں تو لوگوں نے کہا یہ کیسا انسان ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مٹ ڈالو حرام ہے گھوڑے کو زیادہ تکلیف مٹ دو تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اب انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا اب جانبوں کی حقوق کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب کسی بھی زندہ چیز کو مارنا حرام ہے صرف انجانے میں اجازت ہے یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے جس کی اجازت دی ہے خدا نے مثال کے طور پر منوس مرتی میں چپٹر نمبر پانچ شوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کسی کو خوراک بننے کے لیے سم ٹو بی ایٹن سم ٹو ایٹ اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا تو کوئی گناہ نہیں ہے منوس مرتی چپٹر نمبر پانچ شوکہ نمبر چالیس میں سیکریفیسل آنیمل جو آنیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے میں کیوں ہندو مذہب سے کہہ رہا ہوں مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں ویسے ہی حوالے اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چونٹی مر گئی تو آپ باہر چلی نہیں سکیں گے آپ سانس لیں گے جرمز تو اللہ تعالیٰ نے جرمز کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ تو آپ گنے گار نہیں ہیں مثل کچھ لوگ جو ہیں وہ ماس پہنتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں پانی کو ابالتے ہیں ابالنے سے مار رہے ہیں ابال کے پانی پی کے فائدہ کیا اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے ہیں کیا فائدہ یہ ممکن ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی کہ ایک عورت تھی جو بہت بے حیاتی کیا کہیں گے جو عام طور پر لوگوں کی زینت تھی اردو میری ذرا کمزور ہے تو لفظ نہیں میں کسی کو ٹیس نہیں پہنچانا چاہتا انگلیش میں کہیں گے جس کا کردار اچھا نہیں ہے بازاری عورت میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو دکھ ہو تو ایک بازاری عورت تھی جو بہت زیادہ گناہ کرتی تھی لیکن ایک وقت اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں ڈالا بازاری عورت غلط کام کرتی ہے زنا کرتی ہے ایک عمل کیا کیا ایک کتے کو پانی پلایا انسان کو نہیں کتے کو اور اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے دوسری طرف ایک اچھی عورت نیک عورت لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا ہے نرک میں ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں جانوروں کے حقوق مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا کی بھی جان مت لو بلا وجہ چڑیاں سپیرو آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں اس میں بہت سارے لیکچر ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ زندہ چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اس کے قائد و زوابت ہیں اگر کہیں گے ساری زندہ چیزیں ہمارے بھائی ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اب کچھ لوگ ایسے ہیں کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اے غریب لوگ مر رہے ہیں لاکھ روپے سے دس گھر ہر مہینے اپنے پوڑل کے اوپر ڈالتے ہیں لاکھ روپے سے دس گھر تو چلیں گے نہ کم از کم ایک مہینے بیس گھر چلیں گے میں ہاں گے نہیں بیس گھر کو سنبھالو یہ آپ کا سوال تھا آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے اس کا جواب میں کہا تھا ہمارے بھائی جو آتار سنگھ تھے نا اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے ہیں چور کو بھی خدا مانتے ہیں ڈاکو کو بھی خدا مانتے ہیں خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا برابر کے نہیں اس کی عزت کرنا اس کی عبادت کرنا وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا تو چور اگر چوری کرے گا اور آپ اسے خدا بولیں گے وہ چوری کرنے گا کہا تو آپ کرو گے وہ لوگوں کی عزت لوٹنے والا کہے گا آپ سے تو آپ اسے خدا بولیں گے وہ کہے گا آپ کو کہ زنا کرو کرو گے کریں گے تو اسی طرح یہ ایک بے وجہ بات ہے خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ جو فلسفی ہے اور یہ جو فلسفی آپ بول رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے اسے کہتے انتروپورفیزم کیا کہتے انتروپورفیزم مطلب گوڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک اتنا نیک وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ انتروفورسزم جو ایک فلسفی ہے یعنی کہ خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتا ہے اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا نے ایک دفعہ انسان کا روپ حاصل کیا کچھ مذہب کہتے ہیں بہت بار اور ان کی ایک لوجک ہے کہ خدا اتنا پاک اتنا نیک اتنا مہان اسے پتہ نہیں کہ انسان کی تکلیف کیا ہے انسان کو کیا برا لگتا ہے اتنے نیک اتنے پاک انسان کو درد کیا ہوتا ہے انسان کو تکلیف کیسا ہوتی تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے جاننے کے لیے انسان کی اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے ہیں یہ فلسفی ہے انتروپومورفزم کی اوپر تو لگتا ہے بہت لاجکل ہے خدا اتنا نیک اتنا پاک اتنا دیالو وہ جانتا ہی نہیں بیچارہ کے انسانوں کی کیا تکلیف ہے کیا مجبوری ہے کیا مشکلات ہیں تو انسان کا روپ دھار لیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط مثال کے طور پر اگر میں نے ڈی وی ڈی پلیئر بنایا دی وی ڈی پلیئر تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں دی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے دی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ضروری ہے نہیں اوپر سے نہ بھینکو خراب ہو جائے گا مجھے دی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے ہمارا بنانے والا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے انسٹرکشن مینیو یعنی ہدایاتی مینیو لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کیسے عبادت کرنی چاہیے اور اس خدا کا آخری ہدایاتی مینیو ہے قرآن اس ایشور اس بھگوان اس اللہ اس خدا کا آخری ہدایاتی مینیو ہے قرآن اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس طریقے سے جانور سے اچھا برطاؤ کرنا چاہیے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے سب لکھا اس میں خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے تو اس لیے یہ شرک کی جو فلسفی ہے یہ مکمل طور پر غلط ہے اور یہ وید میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ دیکھیں گے میری کے سٹ ہندویزم اور اسلام پہ لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں وید میں صرف لکھا ہے توہید کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں خدا ایک ہے اس کو نام ایلادہ دی سکتے آپ لیکن خدا ایک ہے اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں اور وہ ایک خدا ہے نہ ترسپتی ماستی اس کا کوئی عقص نہیں ہے نہ کوئی پچھر ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی سٹیچو ہے hope that answers a question